کیا ڈریل مشین کے موجد کا امیر ترین بیٹا پاگل ہو گیا تھا؟ ہالی ورڈ فلم ساز ہاؤورڈ اپنے کپڑے کیوں جلا دیتا تھا؟ امیر ترین شخص کی کہانی امریکہ کے امیر ترین شخص ہاؤورڈ ہیوز مشہور کاروبار شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ موجد اور ہالی ورڈ کے فلم ساز بھی تھے اپنی زندگی میں پانی کی طرح پیسہ بہانے والے ہاؤورڈ ہیوز جونئر 1905 میں پیدا ہوئے ان کے والد ہاؤورڈ سینئر زمین سے خام تیل نکالنے کا کام کرتے تھے سن 1909 میں انہوں نے ایک ڈریل مشین اجاد کی جس نے تیل کے لیے کونے کھودنے کی سنت کو بدل کر رکھ دیا کیونکہ یہ ایک ایسی مشین تھی جو گرینائٹ کی سخت چٹان کو کاٹ سکتی تھی انہوں نے اس ڈریل کا ڈیزائن اپنے نام سے ریجسٹر کروایا تیل کمپنیاں ان کی بنائی کر ڈریل مشینوں کو حاصل کرنے کے لیے ہیوز سینئر کے دروازے پر کتار میں لگی نظر آتی اور اسی مشین کے ذریعے انہوں نے بہت پیسہ کمایا ہورڈ ہیوز جونئر کی والدہ کا تعلق بھی ایک امیر خاندان سے تھا ہورڈ جب پیدا ہوئے تو وہ کمزور تھے اور بیمار رہتے تھے ہورڈ ابتدا میں ایک شرمیرہ لڑکا تھا اسکول میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا مگر آخر کاری سے اپنی تنہائی دور کرنے کے دو راستے مل گئے سینما اور ہوائی جہاز کی تھی انہیں تمام دولت وراثت میں مل گئی اگرچہ اس کے والد کا تیل کا کاروبار تھا لیکن ہورڈ کو اس میں بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی کیونکہ ان کا رجحان ہالی ووڈ کی طرف ہو چکا تھا ہورڈ نے جب ہالی ووڈ میں قدم رکھا تو وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے والد کے پیسے اڑانے لگے ہورڈ ہیوز کی سوان عمری کے مصنفین لگتے ہیں کہ ہورڈ نے کبھی مہنگے جوتوں کا فقط ایک جوڑا نہیں خریدا وہ ہمیشہ بیس جوڑے خریدے تھے انہوں نے کبھی ایک وقت میں ایک کار نہیں خریدی بلکہ وہ ایک ساتھ چھے چھے کارے خریدے تھے وہ ایک ہی وقت میں مہنگی گھڑیوں کے بیس ٹھٹ خریدتے تھے ہورڈ نے اپنے رشتہ داروں کو اپنے والد کی کمپنی سے نکال دیا اور کمپنی میں ان کے شرز تین اشاری آٹھ ملین ڈالرز کے عوض خرید لیے اب انہوں نے اپنی والد کی کمپنی کا سارا پیسہ ہالی ووڈ میں لگا دیا ان کی پہلی فلم ٹو اریبین نائٹس بہت ہٹ ثابت ہوئی اور اس کے بعد آنے والے فلم ہیلز انجل نے مقبولت کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے لیکن اس فلم پر اس زمانے میں چار ملین ڈالرز لاغت آئی تھی کچھ عرصے کے بعد ہورڈ فلم اوپر کم اور ہوای جہازوں پر زیادہ توجہ دینے لگے تھے وہ دنیا کا تیز سرین تیارہ بنانا چاہتے تھے اور پھر سن 1935 میں انہوں نے یہ بھی کر دکھایا 1938 میں ہورڈ نے سب سے تیز رفتار سے دنیا کا چکر لگانے کا فیصلہ کیا اور پھر انہوں نے تین دن اور انیس گھنٹے میں دنیا کا چکر لگایا ان کے اس کارنامے کو اس قدر سرہا گیا کہ نیو یورک میں ان کے لئے پریٹ گئے نکات کیا گیا انہوں نے ایک ہوای جہاز کی کمپنی قائم کی کاروبر بڑھنے لگا تو امریکی فوج نے بھی اس سے تیارے اور دیگر سمان خریدنا شروع کر دیا دوسری جنگ عظیم کے دوران انہوں نے امریکی بہریہ کے لئے آپ دوزنے ڈیزائن کی مگر پھر آج سا آج سا ہورڈ کا دماغی دوازن بگڑ رہا تھا وہ بار بار اپنے ہاتھ دھوتے رہتے تھے ایک کام کو پانچ مردبہ چیک کرتے تھے چالیس کی دہائی میں ہورڈ پر ناجائز منافع خوری کا الزام آئید کیا گیا انیس سو سنتالیس میں انہیں امریکی کانگریس کے سامنے گواہی دینے کے لئے بلایا گیا اس وقت انہوں نے دلے رانہ تقریر کر کے خود کو محبے وطن قرار دیا اس تقریر کے بعد ہورڈ کو چھبیس سالوں تا قوام میں نہیں دیکھا گیا انیس سو چھے سٹھ میں ان کی کمپنی نے سروائیور ون بنایا یہ چاند پر جانے والا پہلا امریکی خلائی جہاز تھا ہورڈ کا کاروبار بڑھتا جا رہا تھا انہوں نے زمینے کیسینو اور ہوتل خریدے انہوں نے لاس ویگاس میں ایک ٹی وی چینل بھی خریدا لیکن ان کا پاگل بن دن بدن بڑھتا جا رہا تھا انہیں مسلسل محسوس ہوتا تھا کہ ان کے اردگرد جرسی موجود ہیں وہ کبھی کبھی کپڑوں سمیت اپنی پوری علماری کو جلا دیتے تھے پھر ایک دن ہورڈ گھر سے نکلے اور نوکروں سے کہا کہ وہ کچھ فلمیں دیکھنے اسٹوڈیو جا رہے ہیں وہ اس دن اسٹوڈیو کے ایک تاریخ کمرے میں گئے اور چار مہینے تک باہر نہیں آئے بعد میں وہ اپنی موت تک کئی سالوں تک مختلف ہوتلوں میں رہے جہاں وہ تاریخ کمروں میں بیٹھ کر فلمیں دیکھتے رہتے تھے پھر انیس سو چھہتر میں ہورڈ جونئر کا انتقال ہو گیا ہورڈ ہیوز کی زندگی پر مبنی فلم ایوی ایٹر میں ان کا کردار مشہور اداکار لیونارڈو ڈی کیپریو نے ادا کیا تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے